موسیقی یہ واقعہ جو ہے وہ ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں کہتے ہیں کہ جو واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں جو واقعہ سو فیصد سچا ہے حقیقت پر مبنی ہے اور یہ واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا میرے والد صاحب جو کہ ایک بار میری نانی سے ملنے گئے تھے ہسپٹل عیدت کرنے کیلئے تو درمیان میں راستے میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ دراصل ہمیں گاؤں میں رہتے ہیں اور ہمارا جو گھر ہے وہ کافی کچھی جگہ پر ہے کچھے علاقے میں وہاں پہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے اور جگہ کافی بڑی ہمیں ملی اسی لیے آج کے دور میں چھوٹا زمین کا ٹکڑا بھی کافی مہنگا ہے تو ہمیں جو جگہ ملی وہ شہر سے کافی دور ایک گاؤں میں تھی اور اس گاؤں سے اور شہر کے درمیان کافی فاصلہ ہے اور میں یہ بتا دوں کہ جس شہر کی میں بات کر رہا ہوں وہ زلہ شیخو پورا کا شہر ہے ہمارے گاؤں میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے اور وہاں سے ہمارے گر جانے کے دو راستے ہیں ایک راستہ جو کالونی سے ہوتا وہاں جاتا ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ دراصل اس کالونی میں ہمارے کچھ تعلقات کافی خراب ہو گئے تھے کافی پہلے سے تھوڑی سی لڑائی کا معاملہ تھا اسی لیے بھی ہم اجتناب کرتے ہیں اکیلے میں وہاں جانے سے تو میرے والد صاحب جو ہے وہ میری نانی کی عیدت کرنے کیلئے ہسپٹل گئے تھے یعنی ان کی مادر ان لاؤ کی تو جب وہ لوٹ رہے تھے ہسپٹل سے تو وہ اپنی گاڑ میں تھے انہوں نے سوچا کہ میں اتنا طویل راستہ اختیار کروں گا اس سے بہتر یہ کہ جو شورٹ کٹ راستہ ہے اور میں بتا دوں کہ جو شورٹ کٹ راستہ ہے وہ ایک قبرستان کا راستہ تھا قبرستان کے ساتھ ہی بلکل کچھا کچھا راستہ تھا تو میرے والد صاحب نے سوچا کہ یہ بہت شورٹ کٹ ہے یہاں سے نکل جاؤں گا قبرستان کی جو زمینی سطح ہے وہ باہر کی سطح سے ہونچی ہے انہوں نے سوچا کہ میں اس وقت گاڑی میں ہوں رات کافی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی می والد صاحب خود کو محفوظ فیل کر رہے تھے گاڑی کے اندر تائرے کوئی بھی جنگلی جانور اگر حملہ کرتا تو بھی وہ گاڑی میں محفوظ تھے اور گاؤں میں رہنے والے لوگ اپنے ساتھ ضرور ہتیار رکھتے تھے میرے والد صاحب کے پاس بھی ایک ہتیار تھا جو گاڑی میں وہ ہمیشہ رکھا کرتے تھے بارال وہ اپنے رستے پہ جا رہے تھے تو اچانک سے راستے میں کسی نے انہیں آواز دینا شروع کر دیا وہ آواز بھی ایسی تھی جیسے جان بہچانو کسی خاتون کی آواز دی میرے والد صاحب نے جیسے ہی گاڑی روکی تو دوبارہ بلکل کلیر ایک آواز شکیل تو میرے والد صاحب پریشان ہوئے کہ یار آدھی رات کو اس انسان ویران جگہ پر میرا نام لے کے وہ بھی کوئی خاتون کی آواز میں یہ کوئی میرے پیچھے میرے گھر والے تو نہیں کہتے ہیں کہ بلکل بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی جناتی معاملہ بھی ہو سکتا ہے ابھی پلٹنے ہی والے تھے کہ اچانک شیشے پر نوکنگ کرنا شروع کر دی جیسے ہی میرے والد صاحب نے شیشہ نیچے کیا گاڑی کا تو دیکھا یہ میری نانی تھی والد صاحب کو تب جھٹکا لگا جن کی آیادت کر کے وہ ابھی ابھی گھری جا رہے تھے وہی نانی اچانک روڈ پر کیسے آ سکتی ہے اور وہ نانی تو اپنی بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی ابھی کھڑی ہوئی ہیں والد صاحب کو اس بات سے ہنڈرڈ پرسنٹ شک ہو گیا تھا تو وہ دلی دل میں دعا بھی پڑھنے لگے آیادت کرسی کا ورد کرنے لگے نانی کا بیہیوئر کچھ عجیب سا تھا جیسے ان کے پیچھے کوئی بھاگ رہا وہ ڈھری ہوئی ہو وہ کہہ رہی تھی مجھے اپنی گاڑی میں جلدی بٹھاؤ میرے پیچھے کچھ لگے ہیں میرے زیور وغیرہ لوٹ لیں گے بیٹا اور تم بھی یہاں سے جلدی چلو بس جلدی کہتے ہیں کہ والد صاحب بڑا گبرا گئے انہوں نے فورا پچھلی گاڑی کے دروازہ کھولا وہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ ضرور کوئی خاتون ہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میری غلط فہمی ہے یہ نانی نہ ہو بارل بٹھا دو انہوں نے فورا بٹھا کے گاڑی چلا دی اور وہاں سے بھگانا شروع کی تھوڑا سا راستہ تھا تھوڑا آگے جا کے جو فرن میرر کی مدد سے دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے سیڈ بلکل خالی تب جو ان کی حالت خراب ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بس میں بھاگا والد صاحب اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے گھر پہنچے اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ہاں پر رہتے ان کی حالت بہت خراب تھی فوراں واشروم گئے سب سے پہلے وضو کیا نماز پڑھی اور بیٹے تب بھی وہ کام پر رہتے مسلسل پسینے آ رہے تھے انہیں ہم نے فوراں پانی وغیرہ دیا والد صاحب سے پوچھا خیریت تو ہے آپ کی طبیت کیوں ایسی ہو رہی عجیب سی تو والد صاحب نے راستے میں پیش آنے والا پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ جب میں گاڑی سے اترا تو گھر کے بہت قریب بھی پیچھے سے کہکو کی آوازیں آنے لگی اور جیسے کوئی آگ سی جل رہی تھی وہ آگ دیکھنے کے بعد میں مزید خوف زدہ ہوا اور سی آگ سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے میرے جسم میں گرمی محسوس ہونے لگی اور بس میں یہاں آیا وضو کیا نماز پڑھی اور اب تم لوگے سامنے ہو یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں جن کے والد صاحب کے ساتھ رات کے سفر میں پیش آیا جب وہ عیدت کرنے کیلئے ان کی نانی کو دیکھنے کیلئے ہسپٹل گئے تھے اور ایسے بہت سارے واقعات ہمارے اس چینل پر بھی بھرے پڑے ہوئے اور لوگوں کی آپ بیتیاں بھی جو ہمارے سیکنڈ چینل ناقابل فراموش فلمز میں ہم نے الڈی شیئر کی ان کی اپنی زبانی آیت الکرسی صرف آیت الکرسی ہی اگر آپ پڑھ لیں تو اللہ کی پناہ میں رہیں گے صبح اور شام اسکار ضرور کیا کرے کچھ حدیث سے کوپی کیے گئے اسکار آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے صبح اور شام پڑھنے کے یہ حدیث سے کوپی کیے گئے آپ سب کے فائدے کیلئے اسے ضرور پڑھئیں اور اپنی عادت بنا لیں اور کہیں بھی گھر سے نکلے تو آیت الکرسی پڑھنا مت بھولیے اور نائٹ شفٹ کرنے والے ایسے بہت سارے عذرات ہیں جن کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جیسے کہ ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں جن کا نام تلہ تلہ نے ہمیں ایک واقعہ شیئر کیا تلہ کہتے ہیں کہ میرے مامو کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا یہ انیس سو نوے کی بات ہے میرے مامو جان نائٹ شفٹ کیا کرتے تھے اور اسی طرح مامو کے مطابق وہ گھر لوڑ رہے تھے کہتے ہیں کہ میرے مامو جو تھے وہ بائیک پر تھے وہ اپنی بائیک کی سواری کی مدد سے کام پر جاتے تھے اور گھر آتے تھے ایک بار جب آ رہے تھے تو راستے میں کہ راستے میں ایک خاتون نے لفٹ مانگی تو انیس سو نوے کی بات ہے اس دوران آج کے دور کے حساب سے تھوڑی سادگی تھی اتنے حالات بھی خراب نہیں تھے جس کی وجہ سے لوگ بھی سادہ ہوا کرتے تھے تو میرے مامو نے اس خاتون کو لفٹ دے دی اس خاتون نے کہا کہ مجھے اطلاع کمیٹی جانا ہے یہ کوئی جگہ ہے جنگ میں ہمارے دوست نے اسی طرح لکھا تھا جو میں نے آپ سے بہن کیا کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام لیے اور کہاں یہاں جانا ہے تو مامو کو شاید وہ راستے میں پڑھتا تھا انہوں نے کہا کہ چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں جب وہ راستے میں جائی رہے تھے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مامو جو ہے وہ سگار پی رہے تھے مامو کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی جو بائیک ہے پیچھے سے ہوا میں مولک ہے جسے ان کے ویل زمین سے ٹچ نہیں بلکہ ہوا میں اڑ رہے ہوں ایسا محسوس ہوا تو عجیب سا لگا وہ گاڑی روکنی کوشش کی تھوڑا سا گاڑی سلو کی اور پیچھے ملکے جو دیکھا وہ جو خاتون ان کے ساتھ بیٹھی تھی اب ان کا چہرہ انتہائی بہنک چہرے میں تبدیل ہو گیا تھا وہ انتہائی ڈرون ہی ہو چکی تھی اتنا خوفناک چہرہ کہ مامو دیکھ کر ہی بھی ہوش ہو گئے وہیں پہ گر گئے اور کومہ میں چلے گئے بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر پاتے جنات کا نام تو ہم لے لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں لیکن جب یہ مخلوق ہمارے سامنے بیانک چہرے میں ظاہر ہو جائے تو بہت سارے لوگ مر بھی جاتے ہیں جنات اپنے اصلی روپ میں ہمارے سامنے نہیں آسکتے نہ ہی ہماری یہ شان ہے کہ ہم انہیں دیکھ پائیں یہ صرف انبیاء کرام کی شان ہے وہ ہی انہیں اصلی روپ میں دیکھ سکتے ہیں اسی لئے وہ صرف تھوڑے سے بھیانک روپ میں آتے تو انسان گبرا کے بھی ہونش ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دو مہینے بعد مامو گہوش آیا تھا اور وہ بہتر ہوئے تھے اور یہ تھی وہ کہانی جو تلہا نے ایوب کالونی سے ہم سے شیر کی بہت شکری ہے آپ کا اور ایک واقعہ جو کراچی کے مشہور علاقے لیاری وہاں پہ شاید ہے ایک نوجوان کے ساتھ وہ نوجوان جو باکسر تھا کسی زمانے میں اور کافی مشہور بھی تھا اپنا نام شے نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے ہمارے بھائی جنہوں نے یہ واقعہ شیر کیا کہتے ہیں کہ وہ کہیں پر دور کسی شادی میں گئے تھے کراچی سے بار کسی گاؤں میں جب وہ اس شادی سے واپس لوٹے تو ان کی زندگی بھی بدل چکی تھی جب وہ کھانا کھاتے تو روٹی آدھی وہ کھاتے اور آدھی روٹی خود بخود ختم ہوتے جاتی اور جب وہ پانی پیتے ابھی ایک گھوٹ مار کے رکھتے تو دوسرا گھوٹ خود بخود کم ہو جاتا اور کہتے ہیں کہ اسی طرح میں کہیں بھی جاتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلہ نہیں ہوں میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو مجھے دکھائی نہیں دیتا لیکن ہے اس کا وجود مجھے اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے ہر وقت اور کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ایوین ہر وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ میرے ساتھ ہے اور جب میری شادی تے ہوئی تو میں یہ بتا دوں کہ شادی کی رات ہی میری دلہن کا انتقال ہو گیا تھا جبکہ میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا تھا میں نے اپنی بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا اس کے ہاتھ پاؤں بلکل کڑک ہو چکے تھے بلکل اکڑے ہوئے تھے اور بلکل پیلی ہو چکی تھی وہ بہت سارے لوگوں نے افسوس کیا کسی نے کیا کہا کسی نے کیا وجہ بتائی ابھی تو وہ میرے گرر رخصت ہو کے آئی بھی نہیں تھی اسی رات اس کا انتقال ہوا تھا کسی نے کہا اس نے زہر کھا لیا کسی نے کہا کہ کا زبردستی شادی کی وجہ سے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا طبی موائنہ کیا گیا تھا وہ بلکل ٹھیک تھی وہ بلکل ٹھیک تھی لیکن اچانک سے اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہونا یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا شاکنگ تھا اور میری زندگی کو توڑنے کے لئے کافی تھا اس کے بعد سے میں نے شادی نہیں کی اور جب کسی عالم کو دکھایا تو بعد میں اس چیز کا انکشاف ہوا جو میرے ساتھ مجھے جو ہر وقت ایک وجود محسوس ہوتا تھا تراصل وہ ایک چڑیل تھی جو مجھ پہ عاشق ہو گئی تھی میں یہ بتا دوں کہ میں رنگ کا گھو رہا ہوں میری ہری آنکھیں دکھنے میں اچھا ہوں لیکن میری ایک بہت بڑی غلطی جس نے میری زندگی برباد کی وہ تھی پرفیوم تراصل میں ایک مزار پہ گیا تھا ایک گاؤں میں وہاں پہ میں نے ایک پرفیوم لگایا تھا اور میں اکیلا تھا اور دیئے جل رہے تھے مغرب کا ٹائم تھا میں ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کر رہا تھا وہ مجھ پہ بہت باری پڑ گیا کہتے ہیں کہ اس صاحب علم شخص نے مجھے بتایا کہ وہ تم پہ عاشق ہے وہ بغاوت کر سکتی ہے اپنے جنات میں وہ اتنا تم پہ فدا ہو چکی ہے وہ نہیں چھوڑے گی تمہیں اسی چڑیل نے اسے مارا ہے جس سے تم شادی کرنے والے تھے یہ کسی کو بھی تمہارے پاس برداشت نہیں کرے گی لہٰذا اس سے جان چھڑانے کے کچھ طریقے ہیں لیکن اس سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو بہتر یہ کہ اس کا علاج ہم شہر سے دور کریں گے کہتے ہیں کہ شہر سے دور تو علاج ہوا لیکن میری جان تو نہیں چھوٹی آپ تمام سننے والے میری لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے میں نے بہت علاج کروایا لیکن آرام نہیں آیا بہرحل آپ لوگ دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اور اب میں پاکستان سے باہر ہوں میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن اب میں پاکستان سے باہر ہوں پر اب بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور ایک نصیحت بھی جو ہمارے ان بھائی نے ہم سے شیئر کیا یہ نصیحت بھی ہے ان تمام سننے والوں کیلئے جو صرف اچھا دکھنے کیلئے اچھی خوشبور لوگوں کو اٹریک کرنے کیلئے لگاتے ہیں جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی جان ہے تجاہان ہے انسان کی زندگی ہے تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں اپنا خیال رکھیں آپ کی زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی کہانیوں کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں گا نماز پڑھتے رہیں طہارت کی حالت میں رہیں اللہ حافظ اللہ نگے بال بجند ہے یاد رکھیں گا 趕م اپنی دعای اپنی دعاین ڈیوی بڑھ جب� 떠�aki ڈیوڑ سNT ڈیوڑ ڈیوڑ ڈیو aging